جیسے کہ آپ جانتے ہیں آئیشہ اکرام والے معاملے پر جو بھی نئی خبر آتی ہے یا جو بھی نئی بات ہوتی ہے اپ ڈیٹس آتی ہیں اس کے بارے ہم آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس بار آنے والی اپ ڈیٹس جو ہیں اس کو ہم اگر یہ کہیں کہ وہ مزہکہ خیز ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کیونکہ پچھلی خبر میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بلایا جائے آئیشہ کو اور وہ آئیں اور شناخت پریڈ کریں لیکن اس سے بھی وہ ہیزیٹیٹ کرتی رہی اور اب اگر آئی ہے تو ایک نیا ہی شوشہ چھوڑا ہے انہوں نے جو کہ بہت ہی مزہکہ خیز ہے سن کے حسی آری لیکن افسوس بھی ہے کیونکہ اتنے دنوں سے لوگ وہاں پر قید میں تھے اور جب شناخت پریڈ ہوئی ہے تو اس میں وہ بھی لوگ شامل ہو گئے ہیں جن کو انہوں نے شناخت کیا ہے جو پچھلے چھے ماہ سے یا ایک سال سے جیل میں تھے مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں کس کس کو انہوں نے شناخت کیا ہے فیضان ہمارے ساتھ موجود ہے وہی ہمیں بتائیں گے جی فیضان سب سے پہلے تمہیں بتا دوں کہ بیسیکلی طور پہ ایک تو شناخت پریڈ پہلے ڈیلے کی گئی پھر اس کے بعد جب شناخت پریڈ کے لیے آئے ہیں تو اب جو ہے نا انہوں نے غلط لوگوں کو شناخت کرنا شروع کر دیا ہے جہاں تک میرے سورسز کی اطلاع ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسیکلی جو ان کے اپنے لوگ تھے نا یہ ان کو ایک بچانے کی کوشش ہے اب چونکہ یہ سب کو بتا ہے کہ یہ سارا پلان تھا ہر چیز تھی وہاں پہ تو ان کے کئی ایسے ٹیم میمبر سے جو خود وہاں پہ وہ حرکتیں گاہ رہے تھے تو اب زائر سی بات ہے وہ ان کا نام تو نہیں لیں گی کیونکہ یہ سب کچھ پلانٹڈ تھا ہر چیز انہوں نے خود کہی ہوئی تھی تو وہ ظاہر سی بات ہے اب وہ یہ الزام انہوں نے کسی نہ کسی پہ تو لگانا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ خود اپنے جال میں پھنس جاتا ہے تو وہ اس طرح کی کچھ چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ انہوں نے ان کو شناخت پریٹ کے لیے کھڑا کیا گیا ملزموں کو تو پہلے تو مطلب آئیشہ اور جو ان کے گواہان تھے ساتھ ریمبو تھا اس کے ساتھ وہاں پر وہ گواہ میں وہ بھی مجود تھا اور دو اور ساتھ ان کے گواہ گئے ہوئے تھے جنہوں نے مطلب پہلے آئیشہ کو انہوں نے کہا کہ آپ شناخت کریں پھر ان کے ساتھ جو گواہان مجود تھے ان کو کہا گیا کہ آپ شناخت پریٹ میں بھی کریں تو جو رپورٹ جاری کی گئی ہے شناخت پریٹ کی اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ تین ملزمان جو ان سے ہیں وہ گواہان نے شناخت کی ہیں اور باقی جو ان سے چھ ملزمان جس کا بتایا جا رہا ہے کہ جو ایکچوال مطلب اسی کیس میں پگڑے گئے تھے ان کو شناخت کیا گیا ہے ان کے نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن جو اس میں سب سے وہ کہتے ہیں نا حیران کر دینے والے بات یہ تھی کہ آئیشہ نے ان لوگوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ یہ وہاں موجود ہے جو بیچارے پچھلے چھے ماہ سے جیل میں ہی پڑے میاں کسی نہ کسی اور کیس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی ہم اپنی ویڈیوز میں بتاتے گئے ہیں کہ یہ جس طرح کی عرکتیں کہہ رہی ہیں یہ اپنا ہی کیس خراب کہہ رہی ہے جہاں پر لوگوں کی اس کو سیمپتی مل رہی تھی جو لوگ اس کو اس کو سپورٹ کہہ رہے تھے ہم بھی ایون کے ہم اس جو واقعہ ہوا تھا اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کہہ رہے تھے بلکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو اس کے قصوروار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے تو اب تو یہ لگ رہا ہے کہ آئیشہ جو اصل قصوروار تھے جو پلانٹ پلانٹ کا حصہ تھے ان کو وہ بچا رہی ہے اور بجائے اس کے وہ جو مصور لوگ ہیں جس طرح ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جو بچے پکڑے گئے ہیں ان کے لوگوں نے احتجاج بھی کیا کہ ہمارے بچے تو ہمارے گھر پہ تھے تو آپ لوگوں نے جان پوچھ کے پکڑے ہیں تو وہ بات وہ یہ ہے کہ جو اصل مجرم تھے جو اس پلانٹ کا حصہ تھے وہ تو بچے میں ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ آئیشہ کے ساتھ ہی گواہن بن گیا ہے اور وہ ہی شناکت کر رہے ہوں جس طرح میں جو کلپریٹ ریمب ہے جس میں اسی لیے اسی لیے شاید یہ پلاننگ چل رہی تھی اس لیے وہ آ بھی نہیں رہی تھی اور وہ جو ہے وہ ہیلے بہانے ڈونڈ رہی تھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں آنی رہی اچھا فیضان ہمیں کچھ ڈیٹیل بتائیے گا جن لوگوں کے نام سامنے ہیں جن کو انہوں نے شناکت کیا ہے سب سے جو مطلب حیران کر دینی والی بات ہے نا جو انہوں نے چھے ملزمان کو جن کو شناکت کیا ہے انہوں نے بقائدہ بائن نیم بتایا ہے کہ اس بندے نے میرے کپ اگر یہ سارا کچھ پتا تھا تو پہلے نام لے دیتی تو یہ سارا ایشو نہ کریا ہے بیسکلی وہ انہوں نے کہا کہ مجھے بائی فیس مطلب انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تھے بائی نیم وہ نہیں جانتے تھے اب حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ویڈیو میں تو آپ کسی سپیسیفک پرسن کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس بندے نے میرا یہ کام لیا ہے اب میں جو آپ کو نام بتانے جا رہا ہوں اس میں سے جو چھے ملزمان انہوں نے شناکت کی ہیں ان میں پہلا ملزم شہریار دوسرا مہران ع عبید ارسلان ساجیت اور افتخار اب جو ان کی ڈیٹیل آئی ہے نا جو خاتون کا کہنا ہے کہ انہوں نے جن ملزمان کو شناک کیا ہے ان میں سے ان کا کہنا ہے کہ افتخار نے میرے کپڑے پھاڑے تھے اس کے بعد ہاتھوں میں اٹھایا اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹک ٹکر جو آئیشہ تھی اس نے کہا کہ ملزم ارسلان جو ہے اس نے مجھے تشدد کا نشانہ منایا مطلب ارسلان پر تشدد کا نشانہ کا اس نے الزام لگا دیا افتخار کو انہوں نے یہ کہا کہ اس نے میرے کپڑے پھاڑے تھے اور مجھے ہاتھوں میں اٹھایا تھا پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ شہریار نے مجھے دھکے دے کر جنگلے کے ساتھ لگایا تھا اور زور سے جنگلے کے ساتھ ناسیب مارا تھا بلکہ مجھے زدو قوب کرتا رہا ہے شہریار انہوں نے یہ بتایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جو ملزم عابد تھا اس نے سیلفیاں لیا اور میرے ساتھ غلط حرکات جونسیاں وہ کی ہیں اور جو ساجیت تھا وہ لڑکوں کو میری طرف اکسا رہا تھا تو یہ انہوں نے جو ڈیٹی آپ اس اتنے بڑے حجوم میں کیسے سپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ افتحار نہیں میرے کپڑے پھاڑیں اور وہ بھی اس وقت جب آپ شدید جو ہے وہ استراب میں ہیں شدید پریشانی میں ہیں اب بندے کو تو اس وقت پتہ ہی نہیں چلتا اور یہ تو خود کہنی تھی کہ مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا میرے میں تو نیچے گر گئی تھی بچے نے میرے اوپر پانی ڈالا تو مجھے پھر تھوڑا سو ہوش میری آخری سانسے چل رہی تھی مجھے لگ رہا تھا اب میں مر جاؤں گی تو یہ سار سار جونسا نا وہ ٹوپلی ڈراما ہر سکرین پر کہہ رہی ہیں اور آگے بھی کرتی آ رہی ہیں تو اب میں اصل بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب ایک بات تو یہ کہ آپ اس میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کس نے کیا کام کیا ہاں اگر اس کا ایک مین طریقہ ہے جس سے آپ اس کے جو اصل کلپلٹ ہیں آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں وہ یہ کہ جو فرانسی کے ویڈیو کا وہ ہونا چاہیے جیو فرانسی ہونا چاہیے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے ایک فیس جونسی ہے نا وہ میچ کر جائیں گے جو جو فیس میچ کرتے ہیں آپ ان کو سزا دیں جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہیں ان کو سخت سے سزا دیجئے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرے ایک بات یہ دوسری بات یہ آپ بائی نیم اور بائی سپیسیفک پرسن کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس نے ہی یہ کام کیا بھئی ہم نے بھی ویڈیو دیکھیا آپ نے بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی ناظرین نے بھی دیکھی آپ کسی ایک سپیسیفک پرسن کو تو کہہ نہیں سکتے کہ بھئی اس ہی نے میرے کپڑے پ تو اب آپ اس کو اوورال کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے لوگ تھے جو بھی حرکتیں کی گئے انہوں نے ملجل کے کی اس کا اطریقے گار ایک یہی ہے شناکت انہوں نے ٹھیک ہے جو قانونی پہلو ہیں وہ متعلقہ دارے پورے کہہ رہے ہیں کہ شناکت پریٹ کروا رہے ہیں ساری چیزیں کہہ رہے ہیں لیکن اس میں میرے خیال سے یہ ان کو کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ فرانسی کروائیں نادرہ سے میچ کروائیں ڈیٹا بائیو ڈیٹا میچ کیا جائے جو میچ ہو ان کو سزا دیجئے بلکہ اب دیکھیں نا اب یہ شناکت پریٹ کا ایک وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک وہ سیریس میٹر جو ہے وہ مزاق بن رہا ہے وہ کیوں بن رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو شناکت کری جا رہی ہیں جو آلریڈی چھے ماہ سے پہلی جیل میں تھے تو چھے ماہ سے اگر وہ جیل میں تھے تو وہاں ہونے کا تو ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ ہم اپنے ناظرین سے یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ اگر جو لوگ پہلے سے جیلوں میں خید ہوتے ہیں تو جب بھی شناکت پریٹ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے سے لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں ان کو بھی اس شناکت پریٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے جو اس کیس میں بھی ایسے ہی ہوا بلکل ایسے ہی ہے وہ بیسیکلی وہ ان کا ایک کوئی شاید میرے خیال سے کوئی طریقے کار ہوتا ہے اس طرح تو اس کو انہوں نے وہ شناکت پریٹ میں شامل کیا اور وہ آئیشہ صاحبہ کیونکہ وہ ان کا میں تو یہ ہی کہوں گا کہ پلان ہے وہ پلان اس لیے ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو بچانا ہو تو پھر کسی نہ کسی پہ تو الزام لگانا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اپنے فرنڈز بھی تھے اور جس طرح سے ریمبو نے اس کو پکڑا ہوا تھا کہ اگر وہ بات کر رہے ہیں یہاں پر رکھوں میں اگر مطلب اگر سب سے پہلے میں کسی بندے کو اگر شناکت کروں گا اس موم میں تو سب سے پہلے ریمبو کو کروں گا کیونکہ جتنا اس نے زور سے آئیشہ کو پکڑا ہوا تھا اور جتنا وہ کہہ رہا تھا وہ شاید کوئی اور دوسرا نہیں کہہ رہا بلکل اور ایک اور ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی پچھلے دنوں میں ہی ابھی ہم نے ہماری نظر سے گزری ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہے اور ریمبو ہے اور آئیشہ ہے سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ اس کو راستہ دکھا رہا ہے کہ آپ ادھر سے نکل جاؤ اگزٹ کر جاؤ لیکن انہوں نے نہیں کیا پھر یہ بھی اب چیزیں جو ہیں وہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو فیضان ڈے فس سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ پلانٹڈ تھا سب کچھ اب یہ دیکھتے ہیں کہ آج لوگوں کو شناکت کیا ہے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے ان کی طرف سے کیا بیان آتا ہے یہ تو وقت ہی بتایا گا یہ کارروائی کیا روخی اکتیار کر دیا گاہے بگاہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آج کی ویڈیو سے اتنا ہی اپنی ہوسٹ سمیرہ مرزا اور فیضان کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا